بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ پاک کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت ارحم کرنے والا ہے السلام علیکم دوستو اس ویڈیو کو بالکل اسکیب نہیں کریے گا مکمل ویڈیو دیکھئے گا دوستو جو تارہ تارین خبر جو ہمارے پاس آئی ہے کہ جانور میں بیماری آئی ہوئی ہے جس میں ان جانور کے جسم میں دانیں نکل رہے ہیں پھر اس میں پس پڑ رہے ہیں یعنی گوش میں پس پڑ رہے ہیں کیا یہ گوش انسانوں کے کھانے کے قابل ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ویڈیو کے اندر کہ کس طرح اس جانور کے اندر دانیں ہوئے ہیں اور اس میں جانور پھر گوش کے اندر بھی پس پڑ گئے اور اگر ہم اس کے گوش کو استعمال کرتے ہیں کہ ان گوش کو استعمال کرنے کے بعد ہم انسان بیمار نہیں ہوں گے ویسے بھی مائرین کے مطابق گوش کے اندر بے شمار بیماریاں پائے جاتی ہیں دوستو گوشت پر کی جانے والی مختلف تحقیقیوں میں اس بات کی کئی بات تصدیق کی جا چکی ہے کہ بہت زیادہ گوشت کھانا لازمی طور پر کینسر کا باعث بن سکتا ہے تحقیق کے مطابق ہفتے میں تین یا تین سے زائد بار گوشت کھانے والے افراد میں مختلف کینسر بشمول بریسٹ کینسر کے امکان دونہ بڑھ جاتا ہے ماہرین کے مطابق گوشت میں شامل ہارمونز ہمارے جسم میں موجود ان ہارمونز کی طاقت میں اضافہ کر دیتے ہیں جو مختلف اقسام کے کینسر یا ٹیومرز کے قلیات کو نمو دینے میں مدد کرتے ہیں دوران خون میں رکاوٹ سرک گوشت خون کے شیعانوں کو سخت کر دیتا ہے جس سے دوران خون میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے یہ عمل فالی دل کے دورے یا دماغ کی شریعانوں شریعان پھٹنے کا سبب بن سکتا ہے ہارڈ ورڈ اسکول آف پبلک ہیلپ میں کی جانے والی ایک تحقیق کے مطابق باقیدگی سے گوشت کھانے والے افراد کی زندگی کا دورانیہ ان افراد کی نسبت مقتصر ہو جاتا ہے جو گوشت کا کم استعمال کرتے ہیں گوشت میں چونکہ آئرین کی مقدار زیادہ ہوتی ہے لہذا آئرین کی زیادتی آپ میں مختلف دماغی امراض خصوصاً الزائمر کا خطرہ بڑھا دیتی ہے گوشت کے سخت ریشیو کو حضم کرنے کے لیے ہمارے نظام حضمہ کو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے جس کے باعث حضمے کے مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں یہ سینے اور میدے کی جلن اور بیماری اور بھاریپن کا باعث بھی بن سکتا ہے جس کے باعث سے موٹاپا بھی پیدا ہو جاتا ہے دوستو امید کرتا ہوں یہ انفارمیٹک ویڈیو آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گی امید کرتا ہوں آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کر دیا ہوگا اگر نہیں تو فران سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن میں موجود آل کے بٹن کو پریس کر دیں لائک اور شیئر کریں اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال کریں اللہ حافظ